ہیلو دوستو میں اپنے چینل بیس میں میں آپ لوگوں کا سواکت کرتا ہوں بھارت کا تھملیل جو لگا ہوا اس کو دیکھ کے اور میرے جو ٹائٹل میں نے لکھا ہے اس کو دیکھ کے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس بار میں بتانے والا ہوں تو دوستو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں دو دن پہلے کی بات ہے میں اپنا چینل ڈلیٹ کر کے ایک نیا چینل کرنے جا رہا تھا یعنی جو میں نے دو سال سے اس میں لگا ہوا تھا اپنے چینل پر سب محنت پانی میں پھڑ گئی تھی میں یہ سوچ رہا تھا یعنی میں سوچ رہا تھا میرا تو ایرسن کا کاؤنٹ ہی بین ہو گیا اب میرے گوگل یوٹیوب پہ پیسے آئیں گے میں اتنی زیادہ جو محنت کرتا سب ویسٹ ہو گیا اور میں ننگ نہیں کر سکتا کچھ بھی اب کیا ہوگا پھر سے بینے پڑیں گے پھر سے اتنی ویڈیوز بنا کے ڈالو فیو گین کرو سب سے بڑی بات ہوتی ہے سبسکرائبر سے بھی زیادہ واش ٹائم گین کرنا سبسکرائبر تو آج کے لئے جلدی آ بھی جاتے ہیں پر واش ٹائم نہیں آتے کیونکہ لوگ زیادہ ایک سے دو میرے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کا بات بند کر دیتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹ ہی میں ہو جاتا ہے دوستو میں بزان چاہتا ہوں کیا ہوا تھا میرے ساتھ دوستو کچھ دنوں پہلے میں نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا تھا وہاں پر لوگ کہہ رہے تھ ہیں میرا گوگل کا ایک اکاؤنٹ بند ہو گیا گوگل ایک اکاؤنٹ بند ہو گیا گوگل ایک ایک اکاؤنٹ بند ہو گیا سسپینڈ ہو گیا ہے اس لئے میں نے دوسرا چیلنگ کر رہی ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہی ہے میں سوچ رہی ہے میں بھی اپنے ہاتھ اکاؤنٹ چیک کر لوں فائلہ چینل ادھ نے میرا�� اٹھش ہے تو اس سمیتہ یہ تھا کہ جیسے ہم نے کریئی �ر آپ ایک منترزیشن آن اور گوگل ایک آن ایک آن بن جاتا تھا تا داریک پر اب تو یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا جو آپ کا تارگیٹر وہ پڑا کریں گے اس کے بعد یہ آپ کو اپلائی کرنے کا اپشن ملے گا گوگل ایک آن ایک آن پر ٹھیک ہے تو میں میں نے جو کہا مطلب میں سوچ رہا تھا کہ میرا گوگل ایڈ ورڈ ایک آن جو ہے وہ گوگل ایڈ ورڈ ایک آن ہے میں نے وہ فکس کرا پہلے یوٹیوب پہ ویڈیو دے گی اس کی فکسٹ کرنے کی اوکے میں نے فکس کرا اس کے بعد اس میں آ رہا تھا کہ یور یوٹیوب ہاں یور ایڈ on یوٹیوب not run اور کچھ اور ساتھ میں لکھاتا ٹھیک ہے تو میں تو یہ سوچا کہ میرا یوٹیوب پہ ویڈ ایڈس نہیں آئیں گے میں نے کہا اب تو ساری مہت بگاڑ ہو گئی پھر میں نے اس پہ اپیل کری اپیل کر رہا ہوں نے کہا کہ جو بھی آپ پہ مصیبت ہوئی ہے اس کے لیے ہم آفی جاتے ہیں ہم انیویسٹیگیشن کر رہے ہیں میں نے کہا تو ٹھیک ہے کیا بتا اچھا ریسپونس آجا اس سائٹ سے تو پھر میں ویٹ کر رہا پوری رات میں نے ایک دو بھائی تک تو ویڈیو دیکھی کی ہاں بھائی کیسے آن ہوگا میں نے بہت لوگوں کے وہاں دیکھا کہ انہوں نے کہا ایسے اپیل کرو ایسے اپیل کرو ایڈس نے کہا آن بند ہو گیا تو ایسے کرو ایڈسے کرو تو نہ ہی ابھی ایسا نہ میرے چینل پر ایڈس آ رہے تھے تو یہ پھر میرے ساتھ کیسے ہو گیا کہ چینل بند ہو گیا تو میں یہ سوچ نہیں لگا کہ آپ کریں گے کیا یاد ان کے تو کھل گئے ان کے ون ویگ کے لیے ون یار تھٹی ڈیس کے لیے جا رہا ہے مطلب امید تو یعنی کی پرماننٹ تو بند ہو رہا ہے تیمپریری بند ہو رہا ہے ان کا پھر میں سوچایا میرے ساتھ کیا ہوگا تو پھر میں نے رات کو بہت ساری ویڈیو دیکھیں پھر میں سو گیا میں صبح اٹھاتا ہوں وہاں یوٹیوب سے میل آیا میں پھر سپرے کرتا کہ اچھا رسپونس اچھا رسپونس ہو پھر وہی جو آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک بار آپ کا یوٹیوب کا چینل تین سٹرائک پر بند ہوتا ہے اس کے بعد آپ پیل بھی کرتے ہو وہ اس کے بعد بھی وہ کریئیٹ اوپن نہیں کرتے واپس تو ایسے اسے میل میرے پاس آئی تھی سوری فوردہ ہم نے انویسٹیگیشن کر لیے یہ آپ نے پولیسی کا لنگن کر آیا ہے ہماری اس ویسے ہم آپ کا چینل ہے پھر سے واپس نہیں مطلب ایٹسن کا جو اکاون ہے پھر سے انسسپینڈ یا ری ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اور میں نے کہاں کیا کروں گا میں دوبارہ اپیل کروں گا بیاسی میں نے اپنے لاس چینل پر جو میرا بند ہوتا اس میں ون پوائنٹ ٹو کے سسکرائب ہوتے اور ٹھٹی ایٹھ ہاؤزن کا میرا واز ٹائم تھا وہ بند ہو گیا سٹرائک پہ سٹارٹنگ تھی تو اس لئے جیدہ ہو نوالیس نہیں تھی اس وجہ سے اس لئے میں نے سوچا اب کیا ہوگا میں نے سکون پہ پھر سے وہی سب کرنا پڑے گا تو میں نے سوچا اب یوٹیوب بند کرو میں چلا نہیں چھوڑ دوں گا پھر میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے نیا چینل بنایا تو بھی میں نے نیا چینل بنایا کیا کر رہا پھر اس میں میں ایڈ ورڈ میں گیا ایڈ ورڈ میں اس نے سٹارٹنگ پہ ہی مجھ سے مانگا کہ اپنا ہینڈل کا نام ڈالو کمپنی کا وہ لوگو ڈالو اور کیا کام ہے کیسے کس موقع سیٹیفائر کرو گیا میں نے آگے کر رہا پھر سٹارٹ ہو گیا اس نے کہا کی ایک سو ستر روپے پڑے کے لگیں گے اور منتلی آپ کو تین کچھ روپے لگیں گے آپ کے ایڈ چلنے کے میں نے کہا پیسے تو پہلے ایڈ ورڈ میں نہیں مانگتا پھر میں نے کہا گوگل ایڈ ورڈ ہے یہ پھر اس میں کیا پرولم ہاری ہے پھر میں نے اپنا کیا کرا پہلے میں پھر گوگل سرچ کر رہا میں نے گوگل ایڈ ورڈ اور ایڈسن میں کیا ہے مطلب تو پھر یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ گوگل جو ایڈسن آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ارنگ دیتا ہے یہ سب کو پتا ہے نورمل وی ہے کہ وہ گوگل سے آپ ایسا ارن کرتے ہو اگر وہ سسپینٹ ہوتا یا بند ہوتا ہے تو آپ ارنگ نہیں کر سکتے آپ کی چینل پر ویوز چینل آن رہے گا ایڈس نہیں آئیں گے اس کے بعد اور گوگل ایڈ ورڈ کا اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کیمپین لگاتے ہو وہ کیمپین آپ کی یوٹیوب پر ایڈ چلاتا ہے تو اس سمیں مجھے اپنے جو میرے سسپینٹ لکھ کر رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو ایڈس ہیں ہوں یوٹیوب پر نہیں چلیں گے اور میں نے سمجھا کہ وہ میرے یوٹیوب پر ایڈس نہیں آئیں گے اس ویرے سے میں ٹینٹ ہو گیا تھا تو میں یہی کہتا ہوں یہ میری ایک صلاح ہے میں دوستوں میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی چیزوں یوٹیوب سے جوڑی بھی پہلے دھیان سے پڑھ لیں اور پھر کوئی ڈیزن لیں ابھی میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دیتا آج کی ڈیٹ میں پھر تو میں اور جاتھ افسوس کرتا رہی میں نے تو گلتی کر دی میں نے چینل ڈیلیٹ کر دیا میں سوپس یہی سوچا تھا کہ اب میں چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں نیا کریٹ کرتا ہوں پھر ایک سال تک کہ میں نے تو کرنے ہی پڑے گی اگر ابھی سٹارٹ نہیں کیا تو کیا کیا سوچ لیا تھا ایک بار کو تو میں چھوڑنے ہی مالا تھا سب کچھ میں اس کو بھی ایسی بین کر چھوڑنے ہی مالا تھا کہ اب کچھ میں نہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا نہ کچھ کروں گا پھر یہ ہوتا ہے نا کہ قسمت ساتھ دیتی ہے پھر آپ کو مطلب وہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہی ہوتا ہے ایسی وہ میرے سامنے آیا ہے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اگر دوستو میں غلط ہوں مجھے لگ رہا ہے بی بی کہ میں دھوکھے میں ہوں گوگل ایڈسن اکاؤن ہو ایڈ وڈ ایک ہی ہے اور اگر گوگل ایڈ وڈ اکاؤن میرا بین ہے تو ایڈسن بھی بین ہو چکا ہے تو پلیز مجھے کمینڈ میں ضرور بتانا کہ میں پھر سے ویڈیو اس بات کوئی اپلوڈ نہیں کروں گا اگر ایسا کچھ ہے تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتا ہے تو پھر سے لائک کر دینا آپ سے کچھ نو نولیج بھی لیو ویسے سب لوگوں کو بھی پتا ہی ہے کہ گوگل ایڈ وڈ ایڈسن میں کیا انتر ہیں ویسے گوگل ایڈ موڈ ایڈ جو موائل سپیٹ چلاتا ہے اس کے بارے میں میں نہیں بتا رہے کیونکہ ہمیں ایڈسن اور ایڈ وڈ سے مطلب ہیں اس وجہ سے دوستو موسیقی